پرولیہ جلہ پنچائت سدسے بلویر سنگ ارف جلیشور کی ہتیا کا پولیس نے خلاسہ کر دیا ہے جہاں راجنیتک ورچسو اور پرانی رنجش میں ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا تھا معاملے میں پولیس نے ادھیوقتہ سہید تین آروپیوں کو غرفتار کیا ہے انے آروپید سہید شوڑروں کی تلاش میں پولیس لگتار چھاپا مار رہی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی انے آروپیوں کو غرفتار کر لیا جائے گا گوردلا بھائی کے ساتھ جولائی کو بیریہ کی دیوراج برمح موڑ اور چرائیہ موڑ کے بیچ بائیک سوار دو بجماشیوں نے سنبارسہ گاؤں کی جلیشور کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی واردات کے سمیں چاند پورنیوازی سبل سنگھ بھی کار میں تھے پولیس آدکشک ڈاکٹر ویپن تادا کی نے ہتیا کانڈ کی جانچ کے لیے چار ٹیمیں گٹھت کی تھی اس کے لیے الیکٹریک اور ابھی لیکھیے ساکچھے جھٹائے گئے اور پھر جانچ کے بعد ہتیا کانڈ کا خلاصہ ہوا پرباری نرکشک راجیو کمار مشرا نے بتایا کہ ہتیا کانڈ میں شامل سبل سنگھ ارف امرتیش سنگھ نیوازی چاند پور پولیس سنیل سنگھ نیوازی بیریہ اور ابھی کمار بھارتی نیوازی جھنڈا بھارتی کے مٹھیا کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سبل نامزد جبکہ سنیل سنگھ اور ادھی وقتہ ابھی کمار بھارتی کا نام جانچ کے دوران سامنے آیا ہے راجیتک ورچشو اور پرانے رنجش میں سبھی نے پرموخ ویوسائی ہری سنگھ نیوازی بیریہ کے ساتھ یوجنا بنا کر ہتیا کی تھی پولیس کی پوچھتاش میں آروپیتہ دھی وقتہ ابھی کمار بھارتی نے بتایا کہ پانچ جولائی کو سنیل سنگھ اور ہری سنگھ کے ساتھ مل کر جلیشور کی ہتیا کی یوجنا بنائی تھی میں نے شوٹروں کو کار کی پہچان کرائی ہتیا ہو جانے کے بعد دیوراج برمہ موڑ پر جا کر سنیل سنگھ کو بتایا تھا کی کام ہو گیا